اسلام علیکم دوستو میں عاصم سویل آپ کی خدمت میں حاضروں امید کرتا ہوں کہ سب خیر خریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے دوستو آج ہم آپ کو اسٹریابیری کے فوائد بتائیں گے اور کیسے اسے استعمال کیا جاتا ہے اور کس طرح اسے استعمال کرنا ہے اور اس میں کون کون سے ویٹیمن اور منرل شامل ہیں یہ بھی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو مکمل تفصیل سے بتائیں گے لیکن آپ نے اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری جو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچتا رہے دوستو سرخ رنگ کا یہ پھل دیکھنے میں جتنا خوبصورت ہے اتنا ہی جسمانی صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہے ویٹیمن سے لے کر متعدد انٹی آکسیڈنٹس تک اسٹریابیری متعدد طبی فوائد پہنچاتی ہے اسٹریابیری ویٹیمن سی کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے انسانی جسم اس ویٹیمن کو بنانے کی صلاحیت نہیں رکھتا اس لیے اسے غزائی شکل میں حاصل کرنا پڑتا ہے ویٹیمن سی جسمانی دفاعی نظام کو مضبوط اور طاقتور بناتا ہے اسٹریابیری کا اگر روزانہ استعمال کیا جائے تو اس میں موجود انٹی آکسیڈنٹ کی طاقت خون کا حصہ بن جاتی ہے اس کے علاوہ آنکھوں کی صحت کے لیے بہتی مفید ہے ہماری آنکھوں کو ویٹیمن سی درکار ہوتا ہے جو کہ سورج کی الٹرا وائلٹ شواؤں کے اثرات سے بچاتا ہے جو ہماری آنکھوں کو نقصان پہنچاتی ہیں ویٹیمن سی کینسر کے خلاف بہتی اہمیت کا حامل ہے جو کہ کینسر سے بچاتا ہے اس میں موجود ایک جز انصدادے کینسر کی خصوصیات رکھتا ہے اور چہرے کی جھریاں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے یہ جلد کی لچک اور نرمی کو بہتر بنانے میں مدد دیتا ہے عمر کے ساتھ ساتھ جو چہرے پر جھریاں پڑھنے لگتی ہیں وہ اس کے استعمال سے ختم ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ کولیسٹرول سے بچاتا ہے یہ خون میں کولیسٹرول کے اثرات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جو شریعانوں میں خون گاڑا کرنے کا باعث بنتے ہیں اسٹرابیری میں موجود پوٹاشیم بلڈ پریشر کو نارمل کرنے میں مدد دیتا ہے جسم میں فائبر کی مقدار کھانے کے حضم ہونے کے لیے ضروری ہوتی ہے جو کہ قدرتی طور پر اسٹرابیری میں موجود ہوتا ہے تو یہ حازمے کے لیے بھی مدد دیتا ہے اور اس کے استعمال سے کبز اور آنٹوں کے ورم کا خطرہ کم ہو جاتا ہے اور اس میں موجود فائبر زیابیتس ٹو ٹائپ کے خلاف بھی جد و جہد کرتا ہے کیونکہ یہ خون میں چینی کے جذب کرنے کے عمل کو سست کر دیتا ہے اس میں نمکیات اور قدرتی چینی کی مقدار بھی بہت کم ہوتی ہے جو جسمانی وزن کو معمول پر رکھنے میں مدد دیتا ہے دوران حمل اگر ابتدائی مراحل میں استعمال کروایا جائے تو عورتوں میں ویٹیمن بی کی کمی نہیں ہوتی جو کہ زیادہ تر حمل کے دوران اکثر عورتوں کا مسئلہ رہتا ہے تو اس کو استعمال کس طرح کرنا ہے تو آپ اسے کسی بھی وقت استعمال کر سکتے ہیں آپ روزانہ پانچ سے سات اسٹرابیری لے سکتے ہیں اس سے زیادہ کا نقصان بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ موشن وغیرہ لگ سکتے ہیں کوشش کریں جب بھی اسے کھائیں تو کھانے میں ایک گھنٹے کا وقفہ لازمی کریں اس کے علاوہ اس کا جوس بنا کر بھی آپ دن میں دو مرتبہ لے سکتے ہیں تو میرے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے دعاوں میں یاد رکھیے گا جزاک اللہ خیرہ